یہاں جی صبح کا آغاز ہمارا ہو چکا ہے کیونکہ دن کے نو بج رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور ہم لوگ سیری کر کے نا بچوں کو سلا کے بچوں کو بھیت کے قرآن پا کے تجاوت مغیر ہے نماز پڑھ کے میں لیٹ جاتی ہوں تو گھر میں اس ٹائم کوئی بھی نہیں ہوتا تو بس میں ہوتی ہوں اور میرے یہ والی فیملی کیونکہ میری ان کی کھانے کی ذمہ داری بھی میرے اپر ہے تو جب تک ان کو نہ کھولو ان کو دانہ نہ دو پھر مجھے بھی بیچینی رہتی ہے کہ میں ان کو کھول کے دانہ دوں تو یہاں پہ آئیو یہ جی دھوپ یہ دیکھ سکتے ہیں اب دھوپ جو ہے نا یہاں تک آ گئی ہے یہ تو موسم صحیح تھا تو ہمیں پتہ نہیں چلا بارنا اس ٹائم پنکھیں چل رہے ہوتے ہیں تو چلیں جی دیکھتے ہیں گیلری میں کیونکہ گیلری میں نا کبوتروں کا دانہ جو ہے نا وہ بھی باری سے ختم ہو گیا تھا گیلا ہو گیا تھا بہر گیا تھا کبوتر جو میں نے دروازہ کھولا نا کبوتر گیلری میں آیا ہوگا تھا شاید دانہ دیکھنے آیا ہوگا تھا دانہ تھا نہیں یہ جی ہم ڈالتے ہیں اس میں دانہ یہ سارا نا گیلا ہو گیا تھا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آسمان کتنا پیارا ساف ستھرا اور جو دھوپ ہے نا پورے اپنے جوبن پہ آئی ہے دیکھیں سب کے گھروں میں لیکن یہ ہے کہ موسم ابھی اتنا گرم نہیں ہے شکر مالک کا باس یہی روزیں گزر جائیں پھر باقی اللہ مالک ہے یہاں پہ کچھ چاول ہوں کہ ہڈیاں ہم نے رات میں چاول بنایا تھے چکن مٹر والے اور یہ دیا رہ گئی یہ ہماری بد کو بڑی شنگ سے کھرتی ہیں آجا بد کو آجا 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 دیکھیں بس اور کچھ نہیں ہے مرے بس کھالو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئیوٹو فیملی کیسے ہیں جی آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں عباد رہیں میری جو دے سے پر دے سے بہن بھئی دیکھ رہے ہیں اللہ پاک ان کو بھی شادوباد رکھے اور سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے تو جی نیک باتوں کے ساتھ ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز تو جی تین بجے کا ٹائم ہے دوپیر کا تو کافی در سین میں دھوپ آ گئی تھی مرگیں بھی بیچاری جل رہی تھی اور یہ فرش ہو رہا تھا گرم اور یہ لوگ نا آج خود ہی چلے گا ہے پنجرے میں نا کہ ہم لوگ اندر بیٹھیں گے تو ظاہر سی بات ہے جب جون جون زیادہ گرمی آئے گی اور دھوپ جو ہے نا وہ آئے گی پورے سین میں تو ان لوگوں کا جو بیچاروں کا ٹھیکان ہے نا وہ مشکل ہو جائے گا چلیں جی دیکھتے ہیں آگے یہ لوگ نا آج خود ہی چلے گئے تھے پنجرے میں اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ زیادہ گرمی میں نا ان کی جو شیٹ ہے نا وہ بھی تب جانی ہے چلیں پھر ان کی جو جگہ ہے نا وہ ہمیں ذرا تھوڑ سی چینج کرنی پڑے گی آج جی ہو رہی ہے کمرے کی صفائی کمرے کی صفائی بھی ہم لوگوں نے صبح تو خیر ہلکی پھلکی کر لی تھی تو روزے سے بس سستی ہو جاتی ہے اور ادھر دے رہے ہیں جی ہم لوگ جھاڑوں کمرے کی نیت سپائی کریں تاکہ کمرہ ذرا صاف ہو جائے ازان آپ باہر آکے بیٹھو بیٹھے مرگوں کے پاس ابھی سین کی ساری سپائی بھی پڑی ہے وہ واپس ادھر سین میں پھیل جائیں گی مٹھے لوگ ادھر گیلڈی میں بہت بلہ ہے موٹا شاہ نہیں جاؤ باہر جانا بھی ہے تو آوازیں بھی نکال لیے ہیں جانا بھی ہے گیلڈی میں تو آوازیں بھی نکال لیے مٹی میں جا رہا کھیلنے کے لیے تو یہ دیکھیں جی سورج ماشاءاللہ کیسے چمک رہے تیز دھوپ نکلی ہوئی آج تو ایسے لگ رہے کہ بس جانا گرمی آگئی ہے کتنا تیز ہے سورج دیکھتی ہوں گیلڈی میں بلی ہے نا ورنہا اس کو اٹھا لیتے ہیں وہاں پس اندر لے جاتے ہیں ہاں وہ بیٹی ہوئی ہے بلی مغلے مانو بھی ہماری بیٹی ہوئی ہے نا سامنے یہ نا ادھر ہی رہتی ہے اب دوپیر کے ٹائم پہلے پندری کی چت کے رہتی تھی اب دوپیر کے ٹائم ادھر ہی رہتی ہے اور آج پودوں کو بھی دھو پانی بھئی پودے نا ادھر ڈریکٹ آ رہی ہے دھوپ اور سوک رہے ہیں گرمی سے کمرے کی تقریبا 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 سفائی ہو گئی تھی اور میں بس جلدی سی دھوپی کر کے پکانے کی بھی پیاری کرتی ہوں کیونکہ بچوں کو مجھے سب کو روزہ ہے اور آج گرمی اتنی ہے نا سمرم سوک رہے ہیں آگے گرمیوں میں ہمارا کیا بھولا حال ہوگا اور وہاں آپ سامنے دھوپ آ رہی ہے یہ کمرہ آپ یقین کرتے ہیں کہ ہمارا گرم ہو رہے ہیں تب پیش زیادہ ہو گئی سکھا بھی ہمارا بیچاری کا اللہ حافظ ہے اور اب سب سے پہلے میں پاپا وہ یہ بات سکتے ہیں کہ یہ پنکہ ہے ہمارا چھت والا یا تنائے لیے ہیں یا تو اب اس کی رپیرنگ جو ہوتی ہے یا وہ کروائیں کیونکہ گرمی میں بہت روزے سے بورا حال ہو رہا ہے سکتے ہیں آگا رہی ہے یا یہاں آپ سکتے ہیں سکتے ہیں ملکان ہوجو کے لیے ہیں بہت روزے سے سکتے ہیں دلدہ پھولا سکتے ہیں کام بنائیں گے تو وہ بھی تو خیلی بنائیں گے کام بنائیں گے۔ تو ہم جماں کریں گے تو اس سے نہیں کریں مہم نیک کریں گے ہے بھائی وہی دندہ نہیں ٹکی آتھا اolandر اس کو سکتے ہیں بھائی یہ بھائی ہو اس کو پیل سکتے ہیں ہائی چھتے ہیں ہائی نیلا دو اگر ہے یہ مطلب ہے تو جس افائی میرے تو ماشاء اللہ سے ہوگا یہ درامان ساف ہوگئے اور آپ کو تکتہ ہے گھر ساف چلتے ہیں مجھے دار ہی ریسی بھی شیئر کروں گا یہ ہے جی بیندر ان کے پاپا لے کے دیکھے گئے گئے اور آج ہم بنا رہے ہیں جی بیندر کا بھرتا بلسی صفائی کے ساتھ اگر یہ جو مکھیوں کی پریشانی تھی لگی ہو جائے ہیں کہ ہر چیز پر بیٹھے ہیں ہر چیز پر دیکھیں جی لیکن اب حالی کہ یہاں کوئی میٹھا مٹھا کچھ بھی نہیں بڑا پھر بھی مکھیوں بیٹھیں گے کیا کریں آپ لوگ پلیز مجھے تقانی میں بتائیں موسیقی 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 سب سے پہلے میرے پاس یہاں پہ شکر یہ میرے پاس کم آدھی پیالی شکر اس میں ہم ڈال دیں گے اور اس کے بعد جی جائے گی اس میں ہم اس کو پانی میں ڈال کے رکھنے کے کچھ دیر کے لیے تاکہ یہ آرام سے گھل جائے اور یہ دیکھیں یہ ہے اس میں یہ پانی جائے گا اس کو ہم ایسے شکریہیں جو گھٹی ہیں نا ساری یہ لائدہ لائدہ ہو دیں ان کو نکالیں گھٹی ان کو اچھا جی اس کے بعد میرے پاس ہے یہاں پہ کالے نمک آپ نے سادہ نمک بھی جاتے ہیں لیکن میرے پاس یہ کالے نمک ہے تو افتاری کے بعد اگر ہم کالے نمک کا استعمال کریں گے تو اس سے میدہ بھی صحیح رہتا ہے اور یعنی کہ جو ڈھکاریں بھی ہو آتی ہیں نا سیدھی سادہ سی الپاد میں آپ کو کہہتا ہے یہ کالے نمک ہے ایک چمک یہ میں ڈال دیں یہ ہے جی تک ملنگا اس کو میں نے کٹھا بھی ہو کے رکھتی ہے پھر میں جب شربت بناتی رہتی ہوں نا تو یہ اس میں ڈالتی رہتی ہوں اچھا یہ جائے گا یہ سارا بھی جائے گا یہ ہمیں تھوڑا سا ڈالوں گی یہ بھی شربت میں ڈلتا ہے اور بہت مزدار ہوتا ہے اس کی جو داسی ہے نا وہ بھی گوشنڈی ہوتا ہے اور آگے میں آپ کو ساری چیزیں گوشنڈی بتا لیں کیونکہ اب گرمی آ گئی نا میں نے اس کو مکس کر کے نا رکھ دیگے اس کے بعد اس میں ہم برف اور پانی ڈال دیں گے اور پھر ہم اس میں دینے کے جو پتی ہوتے ہیں نا اوپر سے وہ بھی دھوکے پورکے اس میں ڈالیں گے اس کا تیسٹ اتنا مزدار بنتا ہے اور آپ کو ضرور اس کو ٹرائک دیگے اب میں اس کو یہ ڈھک کے رکھ رہوں کیونکہ یہاں پہ مکھیاں بہت ہی زیادہ اب میں برتھے کی تیاری کرتی ہوں برتھے کی تیاری میں میں نے یہ پیاز اوپر ڈالیں گے اور ترکی کی بھی یہاں پہ کارکے رکھ دیا اس دیکھش میں ہم بناتے ہیں برتھے ٹھک 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 ٹھو ٹھ business ٹھا ٹ cos ٹھاش